بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازم کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی آج اکتیس مارچ دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا نازم کام امریکہ کے سابق وزیر خارجہ یہودی دانشور اور امور خارجہ کے ماہر ہنری کسنجر نے ایک مقولہ کہا تھا ایک بات کہی تھی جس سے دنیا کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا یا امریکہ کے دنیا کے ساتھ ریلیشن کا پتہ چلتا ہے امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے کہا تھا امریکن این میٹی اس ٹرینجرس بٹ ہر فرینڈشپ اس فیٹل جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی جو دشمنی ہے یہ خطرناک ہے لیکن اس کی دوستی بھی محلق ہے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ نہ تو دوستی کرنا اچھا ہے اور نہ ہی امریکہ کے ساتھ دشمنی کرنا اچھا ہے بلکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے پھونک پھونک کر چلنا پڑتا ہے یہ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہنری کسنجر کا یہ بیان آج بھی دنیا کے اندر جو خارجہ امور ہیں خارجہ پولیسی ہے اس کے اندر ایک دلیل مانا جاتا ہے ایک ستند مانی جاتی ہے اس وقت پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات اچھے نہیں ہیں پاکستان کے اندر جو سیاسی افرہ تفریح ہے سیاسی ہنگامہ آ رہی ہے اور جس طرح سے پچھلے چھ سات دنوں سے پاکستان کو تباہ کرنے اور پاکستان کے امن کو خراب کرنے اور پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کے منصوبے سامنے آ رہے ہیں ناظرین کرام ان سارے منصوبوں کا تعلق امریکہ اور پاکستان کے تعلقات سے جڑا ہوئے ہیں اور ان کا تعلق امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن سے ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کو ہٹانے کے لیے امریکہ ایڈی چوٹی کا زور لگا رہا ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کے خلافے نو کانفیڈنس کی جو مومنٹ ہے وہ چلائی گئی ہے تحریک عدم اعتماد کی جو مومنٹ ہے وہ چلائی گئی ہے آج اس حوالے سے پاکستان کی قومی اسمبلی کا ایک انتہائی اہم اجلاس بھی ہے اور آج ہی کی یہ خبر بھی ہے کہ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے اور پاکستان کے سپیکر قومی اسمبلی نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ جو خفیہ خط لکھا گیا ہے فورن گورنمنٹ کی جانب سے اس حوالے سے ان کیمرہ سیشن ہوگا تمام کے تمام لوگوں کو ہدایت ہے کہ وہ پارلیمنٹ آ جائیں اور پاکستان کے خلاف جو سادش ہو رہی ہے اس کو بے نکاب کریں گے اور اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں یہاں تک کہ ناظرکام پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کو ہٹانے کے لیے جو ان کے جان ہے اس کو بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ہیں فیصل واؤڈا ان کا تازہ ترین انکشاف سامنے آیا ہے کہ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کو قتل کرنے کے منصوبے بنائی جا رہے ہیں جی ہاں ناظرکام پاکستان کے سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف یہ منصوبے ہیں ان کو قتل کرنے کا ان کو راستے سے ہٹانے کا یہی وجہ ہے ان کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا ہے اور اسی طرح سے وزیر آزم پاکستان عمران خان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عام عوامی جلسوں سے اجتناب کریں اور عام عوامی جلسوں میں حد درجہ احتیاط برتیں اور جو بلٹ پروف جو سٹیج پر لگائے گئے جو جو شیشہ ہوتا ہے اس کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ہیں جو ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ریویو کی گئی ہیں ناظرکام آپ جانتے ہیں امریکہ کی تاریخ رہی ہے کہ جو بھی شخص امریکہ کو پسند نہ ہو امریکہ یا تو اسے فورس کر کے اقتدار سے الگ کرواتا ہے یا پھر امریکہ اسے مجبوراً یا دوسرے لفظوں میں امریکہ آخری حربے کے طور پر اسے راستے سے ہٹانے کے لیے منصوبے بناتا ہے گزشتہ سو سالوں کے اندر امریکہ کے سر کے اوپر کتنے ہی ایسے لیڈر ہیں جن کے قتل کا الزام ہے بالخصوص امریکہ کے جو پڑوسی ملک ہیں جو لاتینی امریکہ کے ممالک ہیں وہاں پر سب سے زیادہ امریکہ کی مداخلت ہوئی ہے آپ امریکہ کی جنگوں کو دیکھ لیں آپ افغانستان کی جنگ کو دیکھ لیں ویتنام کی جنگ کو دیکھ لیں آپ اراک کی جنگ کو دیکھ لیں اور اب آپ روس اور یوکرین کی جنگ کو دیکھ لیں کہ امریکہ ہر جگہ پر اپنے مخالفین کو بے دردی سے کچلنے کے منصوبے بناتا رہا ہے پاکستان کے سابق وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے ایٹمی منصوبہ شروع کیا تھا یہ جو میں نے آپ کو شروع میں ہنری کسنجر کا بیان یا ان کا جو بات ہے وہ پڑھ کر سنائی ہے یہی ہنری کسنجر پاکستان کی وزٹ پر آئے تھے اور ظلفکار بھٹو کو امریکہ کی جانب سے دھمکیاں دی گئی تھی اور انہوں نے ان دھمکیوں کے جواب میں کہا تھا کہ امریکہ کون ہوتا ہے جو ہمیں یہ کہے کہ تم ایسا کرو اور ایسا کرو اور تم فلان کے ساتھ تعلقات رکھو اور فلان کے ساتھ نہ رکھو لیکن امریکہ کو انکار کیا جس کی سزا ان کے قتل کی صورت میں نکلی یہاں تک کہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کے حوالے سے بھی یہ بات مشہور ہے کہ وہ روس کا وزٹ کرنے جا رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں راستے میں راستے سے ہٹایا گیا تو اس وقت ناصر اکام پاکستان کے وزیر آسم عمران خان کی جان کو خطرہ ہے یہ اطلاعات اور یہ انکشافہ سامنے آ رہے ہیں لیکن پاکستان کے وزیر آسم عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے مرنا ہے اور ان کی موت ایک ہی دفعہ آئے گی وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی بہترین تدبیریں کرنے والا ہے اور میں پاکستان کی خودمختاری اور پاکستان کی خودداری اور پاکستان کی عوام کی جنگ لڑ رہا ہوں انشاءاللہ ہم اس میں سرخ رو ہوں گے ناصر اکام پاکستان کے اندر جو سیاسی افرات افری ہے اس میں ابھی تک جو معاملہ ہے وہ یہی سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر آسم عمران خان کا اقتدار ختم ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے اگر پاکستان کے وزیر آسم عمران خان کا اقتدار ختم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان امریکہ کی دھمکی کے سامنے سرنڈر ہو گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ نے جو پاکستان کے وزیر آسم عمران خان کو ہڑانے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ اس میں کامیاب ہو گیا ہے اور یہ پھر پہلا یہ جو دھمکی ہے یہ منوانے یہ جو پہلا ان کا جو حکم ہے یہ پہلا اور آخری نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد مزید احکامات بھی آئیں گے اور پاکستان کے اندر پریشرائز کر کے مزید ایسے معاملات بھی پاکستان سے منوائے جائیں گے جس سے یقینا پاکستان کی سلامتی کو خود مختاری کو خطرہ ہوگا ناظر اکام اس وقت جو دنیا کی عالمی سیاست ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے اس وقت دنیا کے اندر جو حالات ہیں وہ تیزی سے بدل رہے ہیں پوری دنیا اس وقت مختلف طرح کے کرائسز کے اندر گھری ہوئی ہے مبتلا ہے روس اور یکرین کی جنگ کی وجہ سے عالمی مارکیٹ کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے بے روزگاری کے اثار نمودار ہو رہے ہیں غیزائی کلت کے اثار سامنے آ رہے ہیں پیٹول اور ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے اور جو روس پر پابندیاں لگی ہیں اس کی وجہ سے نہ صرف روس کے اوپر بہران ہے روس سے تعلق رکھنے والے ممالک بھی پریشان ہیں ایسے میں ناظر کی کام یہ بنیادی طور پر جنگ ہے دنیا کے اوپر بالا دستی کی دنیا کے اوپر قبضے کی اور اپنے آپ کو سپر پاور ہونے کے لیے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے امریکہ بدماش ہے جس کے یورپ کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے فرانس کے ساتھ جھگڑا ہوا اور فرانس ہے اور آسٹریلیا کی جو ڈیل تھی وہ کینسل کروائی گئی اور بدلے میں امریکہ نے برطانیہ نے آسٹریلیا کے ساتھ ڈیل کر لی جس پر فرانس امریکہ سے لڑ پڑا اس وقت یورپین جو ریاستیں ہیں کنٹریز ہیں ان کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں لیکن یہ اب روس اور یکرین کی جنگ کی وجہ سے متحد ہو چکے ہیں اور امریکہ بدماش ہے وہ اس وقت مختلف ملکوں کے اندر رجیم چینج پلان کے لیے بھی کام کر رہا ہے تائیوان اور چائنہ کو لڑانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں سادشیں ہو رہی ہیں تائیوان کے اندر بھرپور طریقے سے پیسہ لگایا جا رہا ہے میڈیا کو خریدا جا رہا ہے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے اسی طرح سے ناصرین اکرام جو ساؤتھ ایشن کنٹریز ہیں جو ساؤتھ چائنہ سی سے منسلک کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی امریکہ کی مداخلت انوالمنٹ سامنے آ رہی ہے انٹرفیرنگ سامنے آ رہی ہے اور امریکہ کس طرح سے وہاں مداخلت کر کے حکومتوں کو تبدیل کر رہا ہے یہ بھی اب سب جانتے ہیں یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی زد پاکستان پر بھی پڑ رہی ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان بھی متاثر ہے ناصر اکرام اس وقت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مشرقی اتحادیوں کے ساتھ رہے گا چائنہ کے ساتھ رشیہ کے ساتھ ریلیشن مضبوط کرے گا جس سے امریکہ کو تکلیف ہو رہی ہے اور امریکہ کی یہ تکلیف پاکستان کے خلاف سادشوں کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے ناظر اکام آج امریکہ کے لیے ایک بڑا سرپرائز یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شامحمت قریشی نے جو چائنہ کے اندر جو ٹرائکا پلس میٹنگ ہوئی ہے اگرچہ وہ افغانستان کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے لیکن اس کے اندر پاکستان کے وزیر خارجہ شامحمت قریشی کا روسی وزیر خارجہ اور روسی حکام کے ساتھ ایک بڑا سیشن ہوا ہے ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے اندر پاکستان اور رشیہ کے باہمی تعلقات پر بات چیت ہوئی ہے روس نے کہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اوپر کس طرح کی پابندیاں اور کس طرح کے حملے اور سادشیں کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ہمیں علم ہے کہ پاکستان اور روس کے تعلقات میں اضافہ امریکہ کو قبول نہیں ہے اور امریکہ جس طرح سے یکرین اور دیگر ملکوں میں ہمارے خلاف سادشیں کرتا رہا اسی طرح سے امریکہ اب ہمارے ساتھ تعلقات کی وجہ سے آپ کو بھی نشانہ بنا رہا ہے لیکن روسی حکومت اور روس سے آپ کو یقین دلاتا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں روس پیچھے نہیں رہے گا روس آپ کا ساتھ دے گا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا ہم نے اس سے پہلے بھی اپنے اتحادیوں کو تنہا نہیں چھوڑا ہے اور آئندہ بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کی مالی طور پر مدد کریں گے ہم آپ کو اسکری طور پر مدد دیں گے اور ہم آپ کو سفارتی طور پر مدد دیں گے اگر کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ کے خلاف پبندیاں لگیں گے تو ہم ویٹو کریں گے اگر آپ پر حملہ ہوا تو ہم اپنے مزائلز آپ کو دیں گے اگر آپ پر معاشی پبندیاں لگیں تو ہمارے پیٹول ہمارے گیس کے دخائر آپ کے لیے حاضر ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ دوستی شروع کی ہے یہ دوستی کی اب یہ اس کو برکار رکھنے کے لیے ہم پر یہ چیزیں لازم ہیں ہم آپ کی مدد کریں گے یہ ہم تک ذرائع سے یہ چیزیں پہنچی ہیں یعنی روس نے پاکستان کو ایک اندھیانی کرائی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ روس پاکستان کی پش پر کھڑا ہوئے ہیں جو لوگ آج یہ تانہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ کو نراز نہیں کرنا چاہیے ان احمقوں کو بتانا چاہیے کہ امریکہ کی بادشاہت امریکہ کا غرور امریکہ کا تکبر اسی روز ختم ہو گیا تھا جب افغانستان کے اندر افغان طالبان جیتے اور افغان طالبان نے ملہ عمر مجاہد رحمہ اللہ کا خواب پورا کر کے دکھایا ملہ عمر نے کہا تھا امریکہ افغانستان آتو رہا ہے لیکن جائے گا ہماری وجہ سے اور ہم امریکہ کا مقابلہ کریں گے اور جیتیں گے ناظر کہ ہم آج ملہ عمر کو اسامہ بن لادن کو اور ان کے جانشینوں کو ان کے ساتھیوں کو آج تاریخ کے اندر دنیا ہیرو مان رہی ہے انہیں آئیڈیل قرار دے رہی ہے سنہر حروف میں لکھ رہی ہے وجہ جو شخص غلامی کو قبول نہیں کرتا جو شخص خودداری کے لیے لڑتا ہے آزادی کے لیے لڑتا ہے تاریخ کے اندر ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے جو غدار ہوتے ہیں جو میر جعفر ہوتے ہیں جو بک جاتے ہیں عالقار بن جاتے ہیں ان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا ہے آپ اشرف غنی کو دیکھ لیں اشرف غنی کے ساتھ جتنے چیلے تھے امریکی کٹ پتلی تھے ان کو دیکھ لیں آج ان کا حشر امریکہ کے اندر یا تو وہ اوبر ڈائیونگ کر رہے ہیں یا پھر وہ عرب ریاستوں کے اندر جو ڈرائیونگ کے سکول ہیں ان میں بچوں کو یا لوگوں کو گاڑیاں چلانا سکھا رہے ہیں یا پھر یورپ کے ملکوں کے اندر وہ پیزا ڈلیوری کر رہے ہیں فود ڈلیوری کر رہے ہیں تو یہ ان کا حشر ہے لہٰذا پاکستان کے وہ غدار اور پاکستان کے خود مختاری کا سمجھو دا کرنے والے وہ جو بیرونی ایجنٹس ہیں ان کو یہ بات تو نوٹ کر لینی چاہیے کہ تاریخ میں انہیں ہمیشہ برے کل قاب سے یاد رکھا جائے گا نازی کام امریکہ اس وقت دنیا کے اندر بری طرح سے پٹ چکے ہیں اور دنیا کے اندر امریکہ کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ بھی بری طرح سے پٹ چکے ہیں امریکہ اب آپ اپنی آخری سانسے لے رہا ہے امریکہ کے وہ اتحادی جو ستر سال سے امریکہ کے ساتھ تھے وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ سعودی عرب کی مثال لے لیں آپ متحدہ بمارات کی مثال لے لیں سعودی عرب نے امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے امریکہ کے بلوک سے سعودی رب نکل گیا ہے یورپ کے بلوک سے سعودی رب نکل گیا ہے اور متحدہ بمارات بھی امریکہ اور یورپ کے بلوک سے نکل چکے ہیں چائنہ اور رشیہ کے ساتھ تعلقات بنا چکے ہیں اس میں شامل ہو چکے ہیں سعودی رب نے یو اے نے اپنے پیٹول کو ڈالر کی بجائے یوان کرنسی میں فروخت کرنے کا اعلان کیا ہے جو ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے اور مشرقی بلوک کے لوگوں کے لیے بہت بڑی پیشرفت ہے آپ کو یاد ہے میں بہت پرانے ویڈیوز کے اندر پچھلے دس دنوں سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے وزیر آسم عمران خان کی فورن پولیسی پر چائنہ رشیہ اور اسی طرح سے سعودی عرب یو اے ای ترکی جیسے ملک پاکستان کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں اگر جب پاکستان کے اندر ہے جو سیاسی مفادات کے لیے کچھ لوگ بک رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے جیسا کہ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے کہا شاید جو ان کیمرہ سیشن ہے پارلیمنٹ کا اس کے بعد بہت سے لوگوں کو اکل آ جائے اور وہ اس سے مومنٹ کا حصہ نہ بنے جو پاکستان کے خلاف سادش ہو رہی ہے اس کا حصہ نہ بنے اور وہ این ممکن ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ چائنہ نے اور روس نے پاکستان کو پیغام پہنچایا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے ہر وقت ہماری جو ہمارا جو پیٹول ہے ہماری توانائی ہے ہمارے اسلحہ ہے وہ حاضر ہے جنانچہ ناظرک کام پاکستان کے اندر اب سے کچھ گھنٹے پہلے تک جو صورتحال تھی وہ تبدیل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے ناظرک کام ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کے خلاف جو صادر شرچائی گئی ہے انشاءاللہ یہ ناکام ہوگی امریکہ اگر بدماش ہے تو پاکستان امریکہ کا باپ ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اگرچہ براہ راست کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے لیکن جو انڈاریکٹ جو جنگ ہوئی ہے اس پاکستان جیتا ہے جو بلواسطہ جنگ ہوئی ہے اس پاکستان جیتا ہے اب افغانستان کی مثال کو دیکھ لیں کہ افغانستان کے اندر بیس سال امریکہ لڑتا رہا پاکستان سے اڈے بھی لیے پاکستان کو امریکہ امریکہ کو پاکستان سے گلا رہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ہے یا پھر طالبان کے ساتھ ہے امریکہ آج تک یہ نہیں سمجھ سکے ہے کہ ان کے ساتھ پاکستان نے کیا کھیل کھیلے ہیں پاکستان امریکی سادشوں کو دھمکیوں کو سمجھتے ہیں آپ کو یاد ہے جب پاکستان اٹھانوے کے اندر ہے جب ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا تھا تو اس کے پر پاکستان پر پریشر تھا لیکن پاکستان نے پریشر قبول کیے بغیر امریکہ کے خلاف گیا اور امریکہ کے ساتھ ہے اگرچہ امریکہ نے پبندیاں لگائیں لیکن پاکستان نے سروائف کیا پاکستان کے خلاف ستر کی دہائی میں ایٹمی پروگرام شروع کرنے کی وجہ سے امریکہ کے حملے ہوئے منصوبے ہوئے لیکن پاکستان نے سروائف کیا اب بھی پاکستان انشاءاللہ سروائف کرے گا پاکستان کو امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی چالوں کو سمجھنے اور ناکام بنانے کا بہترین منصوبہ ہے لہٰذا ناصر کام اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ امریکہ کا جو سادشی منصوبہ پاکستان کے خلاف پاکستان کی عوام کے خلاف افعالی پاکستان کے خلاف شہداء کے خلاف اور کروڑوں مسلمانوں کے خلاف اور امت مسلمہ کے خلاف رچایا گیا ہے یہ ضرور کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ واضح طور پر قرآن پاک کے اندر اشارت فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اللہ تعالیٰ کی ذات اہلِ حق کے ساتھ ہے اور حق والوں کے ساتھ ہے امت مسلمہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی غدر کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہے گا پاکستان کے وزیر آسم عمران خان نے افغان طالبان کا ساتھ دے کر ان کی دعائیں لی ہیں پاکستان نے افغانستان کے مظلوموں کا ساتھ دے کر ان کی دعائیں لی ہیں لہٰذا امریکہ بدماش پاکستان کو اپنے کٹ پتلی لوگوں کے ذریعے سے ورغلا نہیں سکتا ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے انشاءاللہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں حالات مزید بہتر ہوں گے اور جو سادشی اناثر ہیں ان کو نقصان ہوگا اور جو سادشی اناثر ہیں وہ بے نکاب ہوں گے اور دنیا کے اندر تاریخ کے اندر انہیں غدار اور کٹ پتلی لکھا جائے گا میں یہاں پر ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ ابتدائی طور پر ایک تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے وزیر آزم ایمان خان کے خلاف یہ سادشی اناثر کام ہوگی پاکستان کے وزیر آزم ایمان خان کہیں نہیں جا رہے ہیں وہ اقتدار میں رہیں گے اگر بالفرض والمحال اگر ایسا ہو بھی چاہتا ہے تو سبر کا پیمانہ تھامنا ہوگا سبر کا پیمانہ لبریس نہ ہو اور سبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور پاکستان اس کے ساتھ ایک دوسرا پلان بھی ہے اس لیے پاکستان کے خفیہ ادارے پاکستان کے انٹریجنس ادارے سلامتی کے ادارے افواج پاکستان اور مسلح ادارے سب ایک پیچ پر ہیں اور وہ اس سادش کو ناکام بنانے کے لیے متحد ہیں اللہ تعالی وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کرے اور دشپنوں کے شر سے اس وطن کو اور امت مسلمہ کو محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو غلب عطا کرے اور کفریہ طاقتوں کو شکست دے نیست و نابود کرے ہم سب کو اس کے لیے اللہ تعالی توفیق دے ہم سب کو اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یہ ویڈیو ہر جگہ پر نشر کریں تاکہ زیادہ لوگ یہ معلومات حاصل کر سکیں مسجد خبروں کے لیے آپ ہمارا ٹیوٹر اکاؤن غلام نبی مدی فعالوں کر لیں اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ